بوپیش سرکار کو کیندر نے بڑا جھٹکا دیا ہے مودی سرکار اب چتیس گڑھ سے چاول نہیں خریدے کی کیندر کے اس فیصلے سے چتیس گڑھ میں پندرہ نومبر سے شروع ہونے والے دھان خریدی پر سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے راجہ سرکار نے اس سال ستاسی لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدی کا لکش رکھا ہے راجہ سرکار نے کیندر سے دھان خریدی کا کوٹا بڑھاتے ہوئے اسے اس سال 32 لاکھ میٹرک ٹن کرنے کی مانگ کی تھی لیکن کیندر نے خریدی پر ہی روک لگا دیا ہے اس سمند میں کیندر سرکار نے راجہ کو پتر بھیج کر جانکاری دی ہے پتر میں لکھا گیا ہے کہ دھان بونس دینے کے قارن کیندر راجہ کا چاول نہیں خریدے گا راجہ سرکار کے سامنے بڑا سنکٹ آ گیا ہے کہ آخر اگر کیندر سرکار اسے نہیں لے گی تو پھر اس چاول کا وہ کیا کرے گی ادیوگ بھی بھاگ نے چاول سے ایتھنال بنانے کے لیے ٹینڈر کال کیا ہے لیکن ابھی تک اس پر کسی بھی کمپنی نے روچی نہیں دکھائی ہے اس سے چاول کو لے کر سنکٹ کھڑا ہونے کی آشنکہ ہے راجہ سرکار نے ادیمیوں کو اس طرح کے ادیوگ لگانے کے لیے کئی اوفر بھی دیا ہے لیکن ابھی تک اس دشاہ میں سرکار ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائی ہے